کمیونٹی نیوز لے کے میں دانش مہاجن حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کو بتا دیں کیا چل رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر جی ہاں کوکلی میں آپ کو بتاؤں کی بھبنیشور میں چوبیس لوگوں کے فرچی میڈیکل برامت ہوئے ہیں سسپینڈ کر دیے گئے ہیں بھبنیشور اڈیسا میں اور شملہ میں ٹریبیون کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ چیپ نیسٹر کو ایک پتر لکھا گیا ہے جس میں شملہ سپیشل سکول جس میں جو کی ڈیفر ڈیفر ڈیم اور بلائنڈ بچوں کا سکول ہے اس میں صداروں کی مانگ کی گئی ہے اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو سکول سوپنے کی بات کی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کی سولہ تاریخ کو نیشنل فیڈریشن آف دا بلائنڈ جہاں ایک طرف ریلی کر رہی ہے پر ایک کلاس اور بی کلاس کی پرموشن اور بچی ہوئی نوکریوں کو بھرنے کے لیے دوسری طرف راشتریہ دریشتی ہین سنگ بچاؤ سنگھرش کمیٹی اپنی ایک ریلی کر رہی ہے یہ بھی جنتر منتر پر ہوگی اور آپ لوگ ایک کتریت ہو سکتے ہیں تو یہ کمیٹیز نو ہے سولہ تاریخ کو گیارہ بجے جنتر منتر پر ایک طرف نیشنل فیڈریشن آف دا بلائنڈ کی ریلی ہوگی جس میں وہ مہنگ کر رہے ہیں پرموشن اور بیک لوگ کو بھرنے کی اور دوسری طرف راشتریہین سنگ بچاؤ سنگھرش سمیتی اپنا شکتی پردرشن کرے گی جنتر منتر پر گیارہ بجے سولہ اپریل کو تو آپ لوگ ایک کتریت ہو سکتے ہیں دھنیواد کہانی وید پرانوں کی منورنجک کہانیاں جیون کو راہ دکھلانے والی کہانیاں دھارمیت سانسکرتک ساماجک اور راجنیتک ہر پکش کو چھوٹی ہیں کہانیاں تو انہیں کہانیوں کو میں سنانے آ رہی ہوں یعنی آج جی گیتہ سمن شو کتھا لوپ میں ہر منگلوار شام سات سے آج اور ہر بدھو بار دو پہل دو سے تین تو سننا مت بھولیے گا سرک اور سرک ریڈیو اڑان پر دو انہوں کی کتھا سنو اس پر ان کا گیاں موسیقی 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 نمسکار دوستوں ریڈی اڑان پر آپ سبی کا سواغت کرتی ہوں میں ہوں آپ کے ساتھ آج یہ گیتہ سمان لے کر آ چکی ہوں آپ کے لئے کہانیوں کا خزانہ ہر منگلوار کی طرح آج بھی ہم آپ کو کہانیاں سنانے کے لئے آگئے ہیں آپ کے وہی چہتے شو کتھالوک میں آئیے دوستوں سنتے ہیں آج کی پہلی کہانی ناگپاش جسے لکھا ہے یوگیتہ یادہو نے تو آنند اٹھائیں اس کہانی کا ناگپاش کرشن پکش یہ سماپت ہوا اب چاند کے گھٹتے جانے کی پیڑا سے نجات ملے گی پری نوراتر کی ہاردک شب کام نائے میری جانی پہچانی آواز نے مجھ سے فون پر بس اتنا کہا اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ وہ ائرپورٹ پر میرا انتظار کر رہا ہے سوڑا وارٹر کی بوتل کی طرح میرے من میں بھی ننھے بلبلے اٹھنے فوٹنے لگے ایک سال سے جس کی ہاں صرف آواز ہی سن رہی تھی وہی آج سرشریر میرے سامنے اپستیت ہونے والا تھا اجبت ہے آواز کا بھی جادو نووی کلاس کے فانل ایکزام چل رہے تھے جب میٹس کا پیپر اور ایف ایم پر آمیر خان کا انٹرویو دونوں ایک ہی دن تھے مجبورن انٹرویو آدھا ہی چھونا بڑا تھا رات ساڑے دس بجے سلو وولیوم میں میں نے ایف ایم پھر سے آن کر دیا تھا وہی انٹرویو دوبارہ سننے کی کوشش میں گیارہ بجے تک چلا تھا انٹرویو اس کے ختم ہوتے ہی ایف ایم پر ساپ کی طرح من کو جکر تھی ایک آواز نے دستک دی آدھا دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہم درد حسد اکھ باد سانتونا سے لبریز اس آواز سے یہ میرا پہلا پریچے تھا وہ کچھ لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ان کا درد بیا کرتا اور پھر اسی سے ملتا جلتا گی ایف ایم پر بچا دیتا دکھتے دلوں کو ملنے والی یہ سانتونا یادوں کے جھروکے سے بھلی سی لگی تھی پھر اگلے دن میں نے ایف ایم ٹھیک ساڑے دس بجے نہیں رات گیارہ بجے آن کیا پھر تو یہ میرا فیورٹ پروگرام بن گیا ہر روز رات کو مجھے اسد اکھ باد کی آواز اور یادوں کے جھروکے سے میں سنائی جانے والے گیتوں کا انتظار رہتا ماں کے ڈاٹنے پر بھی ایئر فون کو لگ چپ کے چپ کے بستر میں اسد اکھ باد کو سنتی ان دنوں اس کی سانتونا ماں کی تھپکیوں سے بھی سادھا اچھے لگنے لگی تھی انہیں تھپکیوں کے سہارے مجھے نیند بھی آ جاتی کئی بار تو ایئر فون صبح کے بھکتی گیتوں کے منجیرے کی آواز کے بعد کان سے ہٹتا تب تک اپنی بے وکوفی اور اسد اکبال کی آواز میں دونوں پر فدہ ہو جاتی شہر چھوٹا تو یہ آواز بھی چھوٹ گئی تب جبکہ مجھے سانتونا اور تھپکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی میری سسکیاں تھپکیوں کے انتظار کرتی رہ گئی اور ان مات جکڑن کے بچھوں میں کمھلانے لگا جو گیت اسد اکبال نے سنائے تھے اس نئے گھر نئے شہر میں بھی ایک بار نہیں کئی بار سنے پر ان کے بیچ سے وہ جکڑتی ہوئی آواز گائب تھی جو مجھے پک جکڑ کر اپنے ساتھ رات سے صبح تک کی نرباد یاترہ پر لے جائے کرتی تھی پھر ایک روز وہی آواز چھن سے خوشحال دن جریہ میں میرے بھیتر کا پانی چھلک کر باہر آنے کو آتر ہو گیا یہ انبھاک کی آواز تھی ہو بہو اسد اکبال جیسی فون میں نے ہی کیا تھا اس کے اوپنیاس پر اسے مبارک بات دینے کے لیے پر بات کہاں کر پائی تھی عرصو بات کسی آواز نے مجھے پھر سے اپنی جکڑن میں لے لیا تھا تمام ریڈیو جوکی سے اُلٹ اس کی آواز شبدوں کو چباتی نہیں تھی انہیں بھرپور کھلنے اور کھیلنے کا موقع دیتی تھی کسی داشنک کی طرح شبدوں کے بیچ میں پیروئی چوپیاں سننے والے کو پریابت دھیری اور سوچنے کا موقع دیتی میں اس کی آواز سنتی اور پھر گھنٹوں ہر شبد پر سوچتی جادو سرپ آواز کا ہی نہیں بات کبھی تھا جادو جو میرے سر چڑ چکا تھا پھر تو فون کا ایس ایم ایس کا سلسلہ چل پڑا پھر چھٹے چومہ سے پھر ہر مہینے ہر ہفتے ہر روز اور اب تو ایک ہی دن میں کئی کئی بار فون پر ہماری بات ہو جاتی یا ایس ایم ایس باجی یہ وہی آواز تھی جو آج مجھ سے ملنے آ رہی تھی بک فلیک پر اس کی چھوٹی سی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی پر مجھے وہ کبھی اچھی نہیں لگی میرے کانوں کے راستے پر چھپی اس تصویر سے لاکھ گناہ بہتر تھی وہ آخر آ ہی رہا ہے آج مجھ سے ملنے میں نے اپنے آپ کو پھر سے یقین دلائیا ملے بنا ہی ہم کتنا جانے لگے تھے ایک دوسرے کو اس بیچ کتنی بار اس نے مجھ سے ملنے کیلئے کہا پر میں ہر بار ٹال گئی مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس سے ملنے کی میری آتما کو تو صرف اس کی آواز ٹھک لے گئی تھی چہرہ دیکھ کر اگر میں اس ٹھک سے بچ جاتی تو انیشت کی یہی سمبھاونا مجھے اس سے ملنے سے ہر بار روک لی تھی میری کھوئی ہوئی جکڑ اور ٹھپکیاں پھر واپس آگئی تھی اس آواز کے ساتھ ہمیں دوسروں کی اچھا کا بھی سمبان کرنا چاہئیے آج بھی یہی سوچ کر میں چلی آئی تھی گھر سے اس جانی بہچانی آواز کے آکار سے ملنے کسی سمبان کے خاطر میں ائرپورٹ پہنچی ہوں ایسا بھی نہیں ہے اسے دیکھنے کی ایک سو بھاوک اچھ سکتا میری بھیتر امڑ گھومڑ رہی تھی ہر انداز کتنا لا جواب ہے اس کا چاند کی پرتی میرے موہ کو کتنا جان چکا ہے وہ اور پھر دستک بھی کس انداز میں دی اس نے چاندے گھٹتے رہنے کی پیڑا سے مجاز ملے گی بھڑی پری کتنا سندر سمبودن ہے جانتی ہوں پری نہیں ہوں پری جیسی تو بلکل نہیں ہوں پر سننے میں اچھا لگتا ہے جھوٹا ہی سہی اب تک میں ائرپورٹ پہنچ چکی تھی پارکنگ سے لے کر ویٹنگ ہال تک پہنچتے ہوئے کبھی گھبرہت کبھی اچھ سکتا کبھی خوشی باری باری سے مجھ پر چڑھتی اور اترتی رہی یہ چھوٹا سراستہ میں نے اسی ادھیر بھن میں تیہ کیا ویٹنگ ہال میں اکیلا بیٹھا تھا وہ اور میں بھی اکیلی تھی جتنا سوچ رہے تھے پہچاننے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی کیسے ہیں آپ ارے انبھاو جی سوری مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو اور آپ بھی عجیب ہیں اگر پہلے اپنے آنے کی خبر دے دی ہوتی تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا میں نے ایک ہی ساس میں کئی شبد اس پر اڑیل دی شبدوں میں اور باتوں میں میں اس کی طرح ابھیہست نہیں تھی میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دینا چاہیے ایک اچھا سرپرائز پہلی ملاقات کی آپچارکتہ کا لحاظ کی ابھینا ہی اس نے اپنے انداز میں میرے سامنے خود کا سواغت کرنے کی پیشکش کی گنگنائیں گی نہیں میرے لئے یہ گیت جو اکثر گنگن آتی ہے کیوں shut up دن میں چاند نہیں نکلتا ابھی نکلا کہاں ہے جب نکلے گا تب گنگنہ لیں گے میں نے مطرتہ کے پوری ادھکار کے ساتھ اسے چھڑک دیا اس تریوں کا سب کچھ چاند سے بندہ ہوتا ہے یہ اسی کا اثر تھا شاید پچھلے ایک سال سے کتنے ہی بار رنگ بدل چکی تھی میں شکل پکش میں چاند کا آکار جب بڑھنے لگتا تو میری آتمیتہ اور موہو بھی بڑھتا چلا جاتا کرشن پکش کے دوران جب چاند کو شے روگ گھیر لیتا میرا موہو بھی اس روگ کی گرفت میں آ جاتا اور میں من کو آہت کرنے والی کوئی نہ کوئی بات اسے کہہ ہی دیتی پھر خود بھی بہت دکھی ہوتی ان پیلے دنوں اور کالی راتوں میں یہی ایک شیر بار بار میں خود کو سنائے کرتی تو بڑا ہی رحیم و کریم ایک صفت مجھے آتا کر اسے بھول جانے کی دعا کروں اور دعاوں میں اثر نہ ہو یہ اولہانہ میرے اس عادت پر دیا جا رہا تھا اماوہ سے اپنے کالیمہ کے ساتھ بیٹ گئی تھی اور آج شکل پکش اپنا چاند لے کر اُدھت ہو رہا تھا شکر ہے کسی بات پر تو راضی ہوئی ہیں آپ ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں بھی مجھے دھرم شاستر پر ایک لمبا لیکچر پلا دیا جائے گا کیوں ارے چھوڑیے دھرم شاستر کی ویاکیا اور چلیے میرے ساتھ پہلے گھر چلتے ہیں پھر کہیں گھومنے چلیں گے میرے سنہے اور ادھکار بھاؤ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگ بھا گھسیٹ لیا اپنے پتی دیو سے پٹوائیں گی مجھے گھر لے جا کر بھئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے میں نے آپ کو ابھی تک صرف پری کہا ہے پریہ نہیں سمجھیں آپ چھی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ میں نے اسے جھڑک تو دیا پر اس کی اس بات پر میرے بیتر کروڈ اور اپیکشا کا ایک انش بھی جا گا پھر بھی اس تیتی سنبھالتے ہوئے میں نے کہا میرے سب ہی مطروں کا وہ بہت سمبان کرتے ہیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کے میرے ساتھ گھر چلنے پر اور اتنی چھوٹی مان سکتا بھی نہیں ہے ان کی ذرا روکیے میں انہیں فون کر دیتی ہوں اتنے لمبے انتظار کے بعد اتنی چھوٹی سی ملاقات سے میں سنتوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ ہم ڈیر ساری باتیں کریں عجیب ہیں آپ بھی اتنی دور سے صرف ائرپورٹ کے درشن کرنے آئے تھے کیا اچھا چھوڑو گھر نہیں جاتے کہیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں ویسے بھی بہت سندہ شہر ہے ہمارا اکر دیکھنے کی اچھا ہو تو کافی کے بعد گھوما بھی جا سکتا ہے اس بات پر وہ راضی ہو گیا ارے میں ایک چیز دینا بھولی گیا آپ کو ذرا ایک منٹ رکی ہے کہتے ہوئے انبھاو نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے رجنی گندہ کے ڈیر سارے پھول نکال کر میری دونوں ہتیلیاں بھڑ دی اسد اقبال کی آواز بچوں کی گلابی انگلیاں شام کی نارنگی چھٹا اور پتیوں پر ٹھہری ہری اوز کی بوندوں کے علاوہ یہ وہی چیز تھی جو مجھے بہت پسند تھی رجنی گندہ کے پھول پھولوں کی مادک گند اور چھوان میری بھیتر اتر تھی چلی گئے ایک الگ محپاش میں بندی میں اور انبھاو دونوں کیفیٹیریا کی طرف چل پڑے باتیں بہت تھی پر ایک کپ کے بجائے ہم نے دو دو کپ کافی پی لی کافی انبھاو کی تھکان اتار رہی تھی اور مجھے اسی بہانے اس کے ہاو بہو پڑھنے کا موقع مل رہا تھا بچی خوچی آپچارکتائیں بھی اب لگ بھک سماعت تھونے لگی تھی انبھاو یوں تو یہ مندیروں کا شہر ہے پر آپ کو بھی تو کوئی آگ رہے ہوگا اچھا بتاؤ کہاں چلا جائے اور کیا دیکھنا پسند کریں گے پری میرا تمہارے علاوہ کوئی پورو آگ رہا نہیں ہے میں تو یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں جو تمہیں پسند ہو وہی دکھاؤ مجھے مجھے تو شام بہت پسند ہے پر شام میں ابھی دیری ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے جلراشی بہت پسند ہے یہ جواب میں نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا پھر چاہے وہ کچھی پکی سیماؤں میں بندھی تالابوں کی نیانترت جلراشی ہو یا پہاڑوں سے مکت ہونے کو سنگھرش کرتی جھرنوں کی آنیانترت جلراشی ندیاں تو میری آرہا تھے گند اور چھوان کے مہپاش اور اس کے آگرہ کو گرہن کرتے ہوئے میں نے کسی سوطردھار کی طرح اپنی باتیں آگے بڑھائی تب تو یہاں کی ندی سے ہی ملا جائے کیوں میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے ہم پیر کھو مندر کے پاس پہنچ گئے یہاں پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی اور ایک رچناکار کی سوندر درشتی اس میں خوشنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا آپ کو ندی صرف دیکھنی ہے یا اس سے ملنا بھی ہے میں جیون کو سمگرتہ میں جینا چاہتا ہوں اس لحاظ سے ندی سے آگے کا سفر پیدل ہی دے کرنا پڑے گا یہاں سے ہوتے ہوئے ہم دونوں تاوی کی کنارے پہنچ گئے پری یہی ندی ہے تمہارے پاس اب تو اس کا میرے لئے سمبودھن آپ سے بدل کر تم ہو چکا تھا کیوں کیا آپ کو یہ اچھی نہیں لگی وہ ایکچولی بارش نہیں ہوئی ہے نا بہت دنوں سے آپ کو نہیں پتا یہ ہمارے شہر کی لائف لائن ہے ہوگی ضرور ہوگی پرنطو ہے دیوی میری آتما نہیں مانتی کہ میں اسے ندی کھوں ندیاں صرف دیکھنے کے لئے نہیں ہوتی انبھا بیمانی کے لئے بھی ہوتی ہے ایک ہی نظر میں تم اس کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو ابھی تو تمہارے اس سے ملاقات ہی ہوئی ہے اور وہ بھی پہلی ویسے بھی میں کسی پردیسی کو یہ ادھکار بھی نہیں دیتی کہ وہ میری ندی کا مزا کڑھ آئے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو دیکھو سچ مانو اگر یہ واقعی ندی ہے تو اس کی حالت بہت دینی ہو گئی ہے سوک نے لگی ہے اسے نئے جیون کی ضرورت ہے اگر لائف لائن ہے تو کچھ سوچ اس کے بارے میں جانتے ہو آنبھ پریت اور ندی کبھی نہیں سوک تھے یہ تو بس کچھ environmental facts ہوتے ہیں جس سے وہ سوکھی ہوئی دکھنے لگتی ہے گھٹاؤں کے پہاڑوں سے ٹکرانی بھر کی دیر ہے کہ ندیاں مد مجھ پر درشن اور آتمی آتمی ہونے لگی تھی پر مجھے لگتا ہے کہ پریت میں ستھائی تو بھی ہونا چاہیے تمہارے پاس کوئی ایسی ندی نہیں ہے جو ستھائی ہو جو اب تک سوکھ نہ پائی ہو وہ تمہارے بتائے environmental effects کے کارن تمہارے پاس اندھری درشتی تو ہے انبھا پر آتمک انبھوٹی نہیں ہے میں نے اس کے اب تک کی تمام بھاونا آتمک رچناؤں کو دھتا بتانے کی کوشش کی سہسا میرے بیتر کے مہمان نواز نے مجھے روک لیا خیر چھوڑو چلو تو تمہیں پریم کے امر پرتی کے پاس لیے چلتی ہوں کتنی ہی پیڑیاں گزر گئی پر وہ اب تک نہیں سکھی ہے پر اس سے پہلے کچھ کھا لیا جائے ویسے بھی وہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر لگے گی ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کے ساتھ اور سمیں بتانا چاہتے تھے تب ہی اور اس پر پسری اداسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم دونوں آگے بڑھ گئے ہم دونوں نے پہلے لنچ کیا اور پھر ہم اکھنور کی طرف نکل گئے دونوں طرف پیڑوں سے گیرہ راستہ انبھا بھلا لگ رہا تھا تھنڈی شیطل بیار اسے سکھت انبھوتی کا نمترن دے رہی چناب دریا چناب میں نے پورزور گمبھیرتہ آتمیتہ اور بڑھپن سے جواب دیا جیسے کوئی اپنی سیانی ہو رہی بیٹی کی پریشن سا سن کر اس کا نام بتاتا ہے میرے بال بار بار اڑ کر میرے گالوں پر آ رہے تھے چناب کی لہرے میرے پاس رکھے رجنی گندہ تھی میرا گلا بہت اچھا نہیں تھا پھر پھر بھی گنگنا تے خوئے اس سندر درشے میں سرکی سنگت بن پڑی کیوں ہے نا خوبصورت سچ مچ بہت خوبصورت ہے ایسے دریہ سامنے ہو تو کون نہ ارے شب شب بولو ڈوبنے بھوبنے کی باتی نہ کرو اس کی انہیں آکشک لہروں میں کہیں شوک بھی ڈوبا ہے میں نے پچھلے دنوں ہوئی ٹرک اور بس درگھٹ ناؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے چناب سے سافدھان رہنے کی ہدایت تھی کنارے تک پہنچتے ہوئے شام گھرائی تھی چناب کی سرمہ لہرین شام کو آئینہ دکھا رہی تھی چڑیوں کی کل رو نے میرا ساتھ دیا اور درش اپنے پورے شباب پر نو آگن تک کو رجھان لگا ایسے ماہن میں قویتہ سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا شام زرہ تم ایسے ڈھلکو کی راتیں گزل ہو جائیں روم روم سب شیش محل اور ہم تم عوض ہو جائیں لگ دوں ہوت پر کویتائیں ملنا تیرا نیح بند ہو جائے ڈپٹے کو سمحالتے ہوئے اڑ رہے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے میں شائران بود میں کہا واہ واہ بہت خوب تو شائری بھی کر لیتی ہیں بہت اچھے واقعی بہت آکرشک ہے واقعی بہت آکرشک ہے کیا دریا بھی اور آپ کی شائری بھی ندی اور پریت کے تمام تتو ہیں ان دونوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی شوق ہے آپ کو ارے نہیں یوں ہی کہیں شام اور ہماری ملاقات دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہے تھے اسے اکنور کا قلعہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کبھی راجہ ویراد کی نگری ہوا کرتی تھی اور اجیات واس کے دوران پانڈبو نے یہاں شرن لی تھی یہی پر تو ارجن اترہ کو نرتی سکھایا کرتے تھے اور اب کوئی اترہ آتی ہے یہاں پر پائل کی رنجھن لی ہے اس نے پھر مجھے بہلانے کی کوشش کی اور میں نے ہلکی مسکان کے ساتھ بات ٹالنے کی ہم پھر چناف کی طرف آ رہے تھے کیا ہم اس کے کناروں تک جا سکتے ہیں بہت وشال لگتی ہے یہ تو وشال بھی ہے اور خطرناک بھی جو بھی اس میں ڈوبا ہے آس تک نہیں ملا ہے پر کچھے گھاڑے پر ٹکا وشواس تو پککا تھا ہم اسی لیے تو عمر ہو گیا ہم اور ہمارے سوال جواب چلتے ہوئے چناب کے کنارے تک پہنچ گئے یہ جیا پوتا گھاڑ تھا کیا یہیں پر سوہونی مہیوال ایک ہوئے تھے نہیں وہ حصہ پاکستان میں ہے سرحدوں نے سب کچھ بانٹ لیا پر ندیا کہاں بٹیں گی چلو گھاڑ پر کچھ دیر بیٹ میں تمہارے لئے اپنی کتاب بھی لے کر آیا ہوں تم اسے پڑھ نہ مجھے جاننے میں تمہیں اور مدد ملے گی اتنا زیادہ جان کر بھی کیا کرنا ہے اچھا چھوڑو جانتے ہو اس گھاٹ کا نام جیا پوتا گھاٹ ہے یہ مہاراج رنجیت سنگھ نے جمہو کے مہاراج گلاب سنگھ کا راست تلک کیا تھا کیونکہ اس تلک کے ساتھ انہوں نے مہاراج گلاب سنگھ کو یہ سندیشہ دیا کہ تم ایک پہاڑی راجے کے راجہ ہو تمہارا سامراج جی اتنا بستار پائے کہ وہ پہاڑ سے پاتال تک جانا جائے اور مہاراج گلاب سنگھ نے یہ کہہ کر دکھایا کہتے ہمارا انوشاسن ہیم تھی ہرے چھوڑو راستے لگ تمہیں اس سے کیا تم تو شبدوں کے بازی کر ہو اسی میں اپنا کامال دکھانا اچھا جو تم کتاب لائے تھے وہ اپنی کتاب تو دو ذرا کیوں کیا ابھی پڑھنے کا ارادہ ہے تمہارا بہت بور کر رہا ہوں کیا ہرے دو نا تم سوال بہت پوستے ہو وہ بریف کیس میں ہے اس گھر برواف گاڑی تک جانا پڑے گا تو جلدی جاؤ یہ لچا بھی میں تمہارا یہی پر انتظار کرتی ہوں اس کے بعد تھوڑی دیر میں کتاب لاکر میرے ہاتھ میں پکڑ دی میں کتاب کو پہلے ماتھی سے چھوا پھر اس کے ہاتھوں سے اور پھر گاڑ کی کچھ اور سیڑھی اتر کر اسے چناب میں پرواہد کر دیا یہ کیا کیا پری تم لے خک ہو نا تک تو تاج کا کیا کروگی میں چاہتی ہوں کہ تمہاری کریٹیویٹی دور دور تک پھیلے چناب کی لہروں کی طرح دیش اور یوگوں کی سیمائیں توڑتی جائیں اسی لیے میں نے تمہاری رچنائیں چناب کو سمرپت کر دی اب اس کی لہریں جہاں بھی جائیں گی تمہاری رچنائوں کی خوشبوں وہاں تک پھیل جائیں گی مجھے کبھی یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا چلو ایسا کرتے ہم ہم دونوں بھی اس میں کوچ جاتے ہیں پھر ہم بھی عمر ہو جائیں گے دماغ خراب ہے کیا تمہارا اگر یہ مزاق ہے تو دوبارہ مت کرنا میں جناب کی لہروں سے جتنا پیار کرتی تھی ان سے خوف زدہ بھی اتنی ہی تھی مزاق نہیں سچ کہہ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے انوحب میرے پاس دی 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 جانے عورتوں کو کیا عدد ہوتی ہے صرف دے دی رہنے کی جیسے انہیں تو کچھ لینا ہی نہیں ہوتا مطلب مطلب کچھ نہیں جاؤ کچھ بھی نہیں جائیے تم سے بٹی ہوئی ہو تو ابھی مقت نہیں ہو پاؤ گی نہیں نہیں کچھ تو ہے تم کچھ تو کہہ رہے تھے بہت آسان ہوتا ہے تمہارے لئے کچھ بھی کہہ لینا پر میرے لئے نہیں میں سیما نہیں لانگ دی انوحب تم میری بھابوکتہ کا غلط ارث لگا رہے ہو تم مجھے نہیں سمجھ پائے ندی کو کیا سمجھ گے ہم دونوں دینا چاہا پر فون ویبھاب کا تھا آسووں کا خاراپن اپنی آواز سے چھٹکاتے ہوئے میں سوانی ہونے کی کوشش کی اور کال ریسیب کی ہاں ہلو ویبھاب کہا ہوں سیما ما کہہ رہی تھی کہ کوئی تم سے ملنے آیا ہے دوپیر تک لوٹ آوگی اب شام ہونے لگی ہے کہا ہو تم ہاں میں بس انہی کے ساتھ ہوں میں بتایا تھا تمہیں اپنے فرینڈ کے بارے میں بس تھوڑی دیر میں پہنچتی گھر کے لون سے واپس جناب کے کنارے پر لوٹ تے ہوئے میں نے کہا no it's okay اب من ٹھیک ہے نا آپ ہاں بلکل پر سچ مجھ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لئے ارے کہا نا کچھ نہیں چاہیے تم سے پر انو بھا مجھے تو کچھ چاہیے بولو کیا چاہیے کچھ نہیں بس تمہاری مطرتہ چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ ہمارا سمبند کوئی کٹو موڑ لے کر ختم ہو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے مطر بنے رہیں جاؤ کیا آنبھا ایک بار جس سے وعدہ کرتا ہے جیون بھر اس کی کلائی نہیں تمہارا دیا کچھ سہیجنے کی بھی جگہ نہیں ہے یہ کہتے ہوئے میں نے رجنی گندہ کے پھول واپس انبھک کے ہاتھوں میں چلنے کو کہوں گی تو تم مانو گی نہیں یہاں چناپ کے کنارے پر پاس ہی میں ایک فقیر کی کٹیا ہے تم چاہو تو رات وہاں گزار سکتے ہو صبح تمہارے جانے کا سب بند بست ہو جائے اور کچھ دن چاہو تو وہ تمہیں وہاں رہنے کے لئے منع نہیں کرے گا لہروں کی بھاشا پڑھنے میں ماہر ہے وہ تمہارے من کو کچھ شانتی دے گا اچھا انوبھاب اب مجھے اجازت دو مجھے اپنے مندر میں جوت جگانی ہے اور میرا پریوار بھی میرا انتظار کر رہا ہے جا رہی ہو پری جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان کرو گی ہاں کہو نا میری وش میں ہوا تو میں ضرور کروں گی یہ پھول یہ خوش میں تمہارے اس ملاقات کی اس کی انتے مچھا کا پورے ہدے سے سمبان کیا رجنی گندہ کے پھول جناب میں بہا کر میں اپنے گھر لوٹ آئی گھر آ کر مندر میں جوت جگائی پیلے دن پیلی اداسی اور آتے ہوئے اس کے چہرے پیلا پن سب جوت میں اتر آیا ماتا کی آدرگا کی مورتی کے ممتا میں چہرے کو نہاٹ ہوئے اس کے ماتھے پر رولی سے لال ٹی کا لگایا مجھے یاد آیا شونی مستق سے پوجہ نہیں کرنی چاہئے آج میں جلدوازی میں بندی لگانا ہی بھول گئی تھی ایک اور امگلی ڈوبوکر رولی سے میں نے اپنے ماتھے پر گول بندی لگائی اور بچی ہوئی رولی کو مانگ میں جھگا دی جیون کا چرخہ اپنی اسی تال سے دن رات کات رہا تھا جکڑن بھری آواز سے میں نے یتھا سنبھاب دوری بنالی کبھی کبھر انوحب کا فون آتا پر دونوں اور سے اپچارکتہ کانش ادھک رہا تھا مدرتہ کا بھاو دشارتے ہو میری دنچاریا کے بارے میں بھی اکاد سوال پوچھ لے تھا اور میں بھی اسی بھاو سے ان کا اکاد اتر دی دی تھی ہماری شادی کو تین سال ہو چکے تھی آج اسی کی پارٹی تھی کتنے خوشنما تھے یہ تین سال ویبھ نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی پھر بھی انہیں خوشنما اور دنوں کی یادوں میں ایک یاد چناپ کے کنارے کی شام کی بھی تھی نارنگی سورج کے ڈھلنے کے بعد انوحف کے چہرے پر اترے پیلے پن کی بھی تھی اسی یاد میں ایک رجنی گندہ کے پھولوں کا بھی تھا میرے گھر کے لون میں آج بھی رجنی گندہ کا کوئی پودھا نہیں تھا کیا مالی نے سوچ سمجھ کہا تھا یا اس کے انوحف نے اس سے یہ نایاس ہی کہل با دیا تھا کہ بڑا رکھ رکھ خاف جاتا ہے گملے میں پورا نہیں کھل پائے گا اور میرے پاس کوئی خالی جگہ بھی نہیں تھی لون کی طرف نیہارتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کئی سوال کی اور خود کو اصد اقبال کی طرح دلا ساتھی میں بھی پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا سوچ تھی رہتی ہوں خالی دیما شیطان تا گھر آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے اور میں آج بھی نا جانے کیا کیا سوچ نہیں آپ بلکل غلط نہیں آج ہی ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے ہماری طرف سے آپ کو اور بہت بہت شب کام دائیں پہلے میں نے سوچ کہ آپ دونوں کے لئے کوئی توفہ خرید ہوں پر پھر سوچ آپ پتہ نہیں لیں گی یا نہیں ہمارے لئے اور ہماری چیزوں کے یہ کہتے ہوئے میں نے فون رکھ دیا فون تو رکھ دیا پر اس کی ماتمی ہواس کا تانہ میری دےہ سے چھپک گیا اس سے چھوٹنے کا جب کوئی جتن مجھے نہ سجھا تو میں نے باتروم میں جا کر شاور لینا ہی بہتر سمجھا شاور کی ننی بھوندے بے روک سے پوچھتے ہوئے نائٹی پہن لی نائٹی کا سریٹی رنگ مجھے بار بار مجھانے کیوں توی کی اداس پتھروں کی یاد دلا رہا تھا مہنے کتنی بار ٹوکھا تھا مجھے اس طرح کی رنگ خریدنے پر ان کا ماننا تھا کہ خوبصورت رنگ پہنے سے من کھلا کھلا رہتا ہے اور سوا بھا گی سریوں کو ان اداس رنگ سے دور ہی رہنا چاہیے ساسو ماں کی سلح یاد آئی اور اب تک شام بھی ہو چکی تھی پارٹی کے لئے تیار ہونا تھا میں اپنا سارا دھیان بیبھف کی دی ہوئی خوشیوں کی طرف لگانے کی کوشش کی یاد آیا ان کا دیا تو پاتو میں نے اب تک کھولا ہی نہیں چھی کتنی لاپر وہاں ہو گئی ہوں میں سوچتے ہوئے پیکٹ کھولا تو اس میں سے خوبصورت ساڑی نکلی ساری پر لگے ستاروں کی جگمگاہٹ مجھے ویبھف کی پریم میں ڈوبو نے اترانے لگی مجھے اور ویبھف دونوں کو ہی سادگی بہت پسند تھی پھر میں آج خوب من لگا کر تیار ہوں گھر کے باہر سے ویبھف نے گاڑی کا ہون بجانا شروع کیا میں جھٹ سے پرس اٹھا کر گیٹ سے باہر آگئی اور کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ویبھف کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹ گئی میرے اچھے تیار ہونے پر ویبھف نے مجھے کمنٹ بھی کیا درگھٹ سے بچنے کیلئے جیسے اچانک بریک لگتا ہے میری تندرہ اسی نارنگی رنگی ہے گاڑی کی شیشے میں دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا وہاں بھی مجھے انبھا کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا نارنگی سورج دکھ رہا تھا ایک آج جب بیماری نے مجھے گھیل لیا تھا میرے چار طرف صرف ایک ہی شخص تھا ہر طرف اسی کی گند اور اسی کی رنگ تھے جنہیں چھوپ آنا مشکل تھا اور انسے بچ پانا اور بھی زیادہ مشکل میری اور ویبب کے دنیا میں انبھا خان ڈیرہ 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 جیسے سبھے نیا عوگ آندولن پر ہو رسوئی میں جا کر کچھ بنانے لگتی تو نہیں اس نے اب تک کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھالی وقت ملتے ہی انبھا کی لکھی کتاب پڑھنا شروع کر دیتی اس کی کتابوں کی سب چاریتر مجھے اپنے سے جان پڑھتے کسی کا پریم مجھ جیسے لگتا کسی کسی بھاو مجھ جیسے لگتے تو کسی بھونی گنڈی آج بھی پوری شام میں نے انبھک کو خوب یاد کیا اتنا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کب ہو گئی ساتھ بھی بار اس کا اپنیاز پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تب جب مجھے یاد ہو چکا تھا کب کون سا پاتر کیا کہے گا اور پر میں حیران رہ گئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی دیر سے یوں ہی انبھک کی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوں شام کی چائے بھی ٹھنڈی ہو کر پانی پانی مجھے یاد آیا گھر لوٹتے ہی ویب سب سے پہلے نیبو پانی پانی پیتے ہیں اور میں جھٹ سے رسوئے میں ویب پانی برانے چلی گئی میں بار بار موبائل کو دیکھ دی اس لالسا کے ساتھ کی وہ فون کرے گا اور پوچھے گا کیسی ہو پری ادھر چیناب واری شام کے بات سے اس نے مجھے ایک بار بھی پری نہیں کہا تھا جانی کیا سمجھا دیا چیناب موندلی رجنی گندھا کی پھول پھر کھل 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 سات تالوں میں بن سات رنگوں کی سات تہہوں میں سات سوتوں میں اُلجا وہ ایک سوال ہولے سے میری دہے میں سہرن پیتا کر گیا اور تبی ویب کو اپنی باہو میں جکڑتے ہوئے میں بھرپور ویق کے سات انبھف کے گلے لگ گئے اسی ست رنگ کی دنیا میں ایک رنگ میرے بھی بنپنے لگا تھا یہ کس لیوں پر ٹھہری اوز کی بوندوں کی طرح ہرا ہو سکتا تھا اس کی حلچل میں محسوس کر رہی تھی کچھ شناب پوٹلی بان کر بان دی ان کا رنگ بھی جل پاکی کی ترہ سنہرہ تھا مجھے یہ بھلے لگنے لگے ویبہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے مجھے بہت دیر تک باتے کرنے کی کوشش کری پر میرے سنہرے جل پاکی بستر میں رہ گئے تھی تیسری چار بچوں کی چوتھی پانچ وی اور چھٹی پر بے ساری تصویرے بلیک ان وائٹ تھی ان میں کوئی رنگ نہیں تا نہ سنہرہ نہ ہرہ نہ نارنگی نہ گلاوی میں کیا لکھتی میں نے کچھ نہیں لکھا ایک شبد بھی نہیں میں نے تصویرے واپس ٹیبل پر پھیک تھی ڈاکٹر کو سوتر مل گیا اس نے مجھ میں ڈپریشن کھوش نکالا اور اس سے بچنے اور لڑنے کے لیے ڈھیر ساری گولیاں دے دی ان میں ایک گولی نارنگی رنگی بھی تھی بلکل ان آنکھوں پہ ڈوبتے سورج جیسی سینتی سریعے کے دانوں کے ساتھ میں یعنی نارنگی رنگی گولیوں کو بھی اپنا توس بنا لیا اب بے بھی میری سترنگی دنیا میں شامل تھی نارنگی گولیوں کی ایک خاصیت اور تھی انہیں کھانے کے بعد مجھے جھٹ سے نیند آ جاتی اور میری سترنگی دنیا میرے سامنے اپنے سارے رنگ اڈیل کر سج جاتی میری دنیا میں لہروں کی حل چل اب زیادہ بڑھنے رگی تھی یہ کبھی جناب کی لہروں جیسی لگتی تو کبھی نن ہی ٹانگو جیسی میرے بیتر کچھ بڑا بھلا سا چل رہا تھا میں اسے لے کر دن دن بھر سوئی رہتی اور پھر پر سب پیڑا مجھے جب ہوش آیا میں ہوسپٹل میں تھی میرے آسپاس کڑے ڈاکٹروں اور نرسوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میری حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے بچہ بہت کمزور تھا اور اس نے اپنے جگہ چھوڑ دی تھی مجھے درد بھی نہیں ہو رہا تھا پر بچے کو جنم دینا ضروری تھا میری کوک میں اب اسے سنبھالنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی ڈاکٹرز نے ڈرپ لگائی اور مجھے آرٹیفیشل پین دینے کی کوشش کی گئی شروع کے دو تین گھنٹوں میں میں یوں ہی بے ست شتیج میں نہارتی رہی میرے آسپاس کے درشے مجھ پر کوئی پرباب نہیں ڈال پا رہے تھے آدھی آدھی رات ہوتے دوائیاں اپنا کام کر گئیں اور مجھے درد شروع ہو گیا یہ سات و مہینہ تھا اسی لئے ماں اور ویبھب اب بھے گھبرائی ہوئے تھے صبح کے ساڑھے چار بجے کے بعد میں نے ایک بہت کمزور پر خوبصورت بچی کو جن دیا بچی اتنی کمزور تھی کہ اسے کپڑے میں لپیٹنے کے لیے روئی کی پرتو کا سہارہ لینا پڑا میری حالت اب بھی ٹھیک نہیں تھی ڈاکٹر اور نرسوں کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے مکتی ملے میری گلاوی گوڑیا نرس کی گود میں تھی وہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لے آئی میں نے اسے دھیان سے دیکھا اس کی انگلیاں بلکل گلاوی تھی اس کی دےہے سے رجنگندہ کے بھولوں کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی چھوٹی انبھاب نے اپنی گنگنی ہتیلی میرے ہاتھ میں دے دی میں اسے گلاوی گڑیا کی ماتھے تک لے آئی اس نے اس کا ماتھا سہلا آیا اور مجھے مکتی مل گئے مل مل ک کوئی روک سکے تو روک دلیں میں ناچتی چھن 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 پالکی میں ہو کے سوار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے پالکی میں ہو کے سوار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے کوئی روک سکے تو روک لے میں ناچ تھی چھن 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 پال کی میں ہو کے سوار چلی رے میں تو اپنے سا جن کی دوار چلی رے موشک سے مینے یہ دن نکالے موشک سے مینے یہ دن نکالے چل دیز چل تو او گاری والے من میں لگی ہے ایسی لگن ایسی لگن ہاں ایسی لگن ہو کے میں بڑی بے قرار چلی رے ہو کے میں بڑی بے قرار چلی رے میں تو اپنے سا جن کی دوار چلی رے پال کی میں ہو کے سوار چلی رے میں تو اپنے سا جن کی دوار چلی رے دو 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 موسیقی 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 ہوتار چلی رے میں سر سے چن رے ہوتار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے کوئی روک سکے تو روک لے میں ناجتی چھن 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 پالکی میں ہوکے سوار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے پالکی میں ہوکے سوار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے میں تو اپنے سازن کی دوار چلی رے موسیقی 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 کے ستارے موسیقی کے ستارے حالات اور زندگی کے بارے میں کس نے کیسے سیکھا کس کا کون پستار کب سیکھا موسیقی موسیقی کے ستارے موسیقی کے ستارے میری دل گر میں جاؤں ہر چیز مقابل آ جائے موسیقی کے ستارے موسیقی کے ستارے موسیقی کے ستارے آپ کو کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا شو کے سمبند میں آپ ہم سے وچار ساجہ کر سکتے ہیں آپ کو اسی جھاپ دینا چاہتے ہیں شو کے لیے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے سجھاپوں کا انتظار رہے گا ہماری ویپ سائٹ فیزٹ کیجئے گا www.radiodan.com آپ ہمیں سکائپ کے ذریعے بھی ہم تک اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں ہماری سکائپ آئی ڈی ہے ریڈیو پڑان ر ا ا ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ میل کیجئے گا میل اٹ www.radiodan.com لیکن وہ اششہ اپنے ادھیان کے پرتی حالسی اور صبحاو سے دیرہ سوٹری تھا صدا سوادھائے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تثہ آج کے تام کو کل تیلیے چھوڑ دیا کرتا تھا اب گروہ جی کچھ چنتیت رہنے لگے کہ کہیں ان کا یارشش جیون سنگرام میں پرادت نہ ہو جائے آلشن میں وقتی کو اکرمان نے بنانے کی پوری سامرت ہوتی ہے ایسا وقتی بینا پریشرم کے ہی فلوک بھوک کی کامنا کرتا ہے وہ شکر نرنے نہیں لیتا اور یدی لیتی لیتا ہے تو اسے کاریانت نہیں کر باتا یہاں تک کی اپنے پریورم کے پرتی بھی سجد نہیں رہتا ہے اور نام آگ کے دورا پردت سورسروں کا لاغ اٹھانے کی کلا میں ہی پرمین ہو پاتا ہے انہوں نے من ہی من اپنے شش کے کلیان کے لیے ایک یوجنہ بنا دی ایک دن ایک کالے پتھر کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے گروہ جی نے کہا میں تمہیں یہ جادوی پتھر کا ٹکڑا دو دن کے لیے دے کر کہیں دوسرے گاؤں جا جاؤں جس بھی لوہے کی وقت کو تم اس سے اس پرش کرو گے وہاں سپنڈ میں پریورکت ہو جائے گی پر یاد رہے کہ دوسرے دن سوریہست کے پششات میں صرف تم سے واپس لے لوں شش اس سوریہست کو پا کر بڑا پرسند ہوا لیکن آلسی ہونے کے قارن اسے اپنا پہلا دن یا کلپنا کرتے کرتے بتا دیا کہ جب اس کے پاس بہت سارا سرن ہوگا تب وہاں کتنا پسند سکھی سمرد اور سنتش ترسے گا اتنے نوش موکر جاتر ہوں گے کہ اسے پانی پینے کے لیے بھی نہیں اٹھانا پڑے گا پھر دوسرے دن جب وہاں پراتہ کار جائے گا اسے اچھی طرح سے سمرد تھا کہ آج اس سورن پانے کا دوسرا اور انتنگ دن ہے اس نے من میں پکا بیچار کیا کہ آج وہاں گریجی دوارہ کیے گئے کالے پتھر کا لاغ جرور اٹھائے گا اس نے نشکے کیا کہ وہ باجہ سے لوئے کے بڑے بڑے سامان خرید کر لائے گا اور انہیں سورن میں پریورت کر دیا دن بیٹھتا گیا پر وہ اسی سوچ میں بیٹھا رہا کہ ابھی تو بہت سمیں ہے کبھی بھی باجار جا کر سامان لیتا آگا اس نے سوچا کہ اب تو دوپہر کا بھوجن کرنے کے پسچا تھی سامان لینے نکلوں گا پر بھوجن کرنے کے بعد اسے وشرام کرنے کی آجت تھی اور اس نے بجائے اس کے محنت کرنے کے تھوڑی دیر آرام کرنے اچھت سمجھا پر آلکس سے پریورت اس کا شریر نین کی گہرائی میں کھو لیا اور جب وہ اٹھا تو سوریہ سے سونے کو تھا اب وہ جلدی جلدی باجار کی طرف بھاگنے لگا پر راستے میں ہی اسے گروہ جی ملے ان کو دیکھتے ہی وہاں ان کے چرنوں پر گر کر اس جادوی پتھر کو ایک دن اور اپنے پاس رکھنے کے لیے یاچنا کرنے لے لیکن گروہ جی نہیں مانے اور شش کا دھنی ہونے کا کتنا چور چور ہو گیا پر اس گھٹنا کی وجہ سے شش کو ایک پہت بڑی سیخ مل گئی اسے اپنے آلکس پر پشتاوا ہو گیا اور سمجھ گیا کہ آلکس سے اس کے دیون کے لیے ایک عوشات ہے اور اس نے پرند کیا کہ اب وہ کبھی بھی کام سے جی نہیں چُرائے اور ایک کرمت سجگ اور سکری ویتی بن کر دکھائے گا مطروں جیون میں ہر کسی کو ایک سے بڑھ کر ایک اوثر ملتے ہیں پر کئی لوگ انہیں بس اپنے آلکس کے کاران دوان دیتے ہیں اس لیے میں یہی چاہنا چاہتا ہوں کہ یہی آپ سفن سکھی بھاکشانی دھنی اتوہ مہان بننا چاہتے ہیں تو آلکس سے اور دیرگ سترتا کو جات کر اپنے اندر ویویک کشت ساتھ شرم اور ستت جادوبتہ جاتے گھنوں کو وکشک کیجئے اور جب کبھی آپ کے من میں کسی آوشک کام کو ڈالنے کا ویتار آئے تو سوئی میں سے پرشن کیجئے آج ہی کیون میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ہفتے اسی دن اسی سمیے پر نئی کہانیوں کے ساتھ کہیں مجھ جائیے کہ دوستان ریڈیوڑان پر آگے بھی پروگرامز کا سلسلہ ابھی جاری ہے سنتے رہیے ریڈیوڑان اف لائٹ آف لائف مجھے یعنی آر جی گیتہ سمن کو دیجئے اجازت نمسکار مخوپت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے مخوپت کی جھوٹی کہانی پہ روئے بڑی چھوٹ کھائی جوانی پہ روئے جوانی پہ روئے مخوپت کی جھوٹی کہانی پہ روئے نمسکار 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 مخوپت کی جھوٹی کہانی پہ روئے مخوپت کی جھوٹی مخوپت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے مخوپت کی جھوٹی 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 کہانی پہ روئے کمیونٹی نیوز لے کے میں دانش مہاجن حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کو بتا دیں کیا چل رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر جی ہاں میں آپ کو بتاؤں کی بھومنیشور میں چوبیس لوگوں کے فرچی میڈیکل برامت ہوئے ہیں سسپینڈ کر دیئے گئے ہیں بھومنیشور اڈیسا میں اور شملہ میں ٹریبیون کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ چیپ منیسٹر کو ایک پتر لکھا گیا ہے جس میں شملہ سپیشل سکول جس میں جو کی ڈیفرڈیم اور بلائنڈ بٹوں کا سکول ہے اس میں صداروں کی مانگ کی گئی ہے اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو سکول سونپنے کی بات کی گئی ہے اور آپ کو بتا دے کی سولہ تاریخ کو نیشنل فیڈریشن آف دہ بلائنڈ جہاں ایک طرف ریلی کر رہی ہے پر اے کلاس اور بی کلاس کی پرموشن اور بچی ہوئی نوکریوں کو بھرنے کے لیے دوسری طرف راشتریہ دریشتی ہین سنگ بچاؤ سنگھرش کمیٹی اپنی ایک ریلی کر رہی ہے یہ بھی جنتر منتر پر ہوگی اور آپ لوگ اکتریت ہو سکتے ہیں تو یہ کمیٹیز نو ہے سولہ تاریخ کو گیارہ بجے جنتر منتر پر ایک طرف نیشنل فیڈریشن آف دہ بلائنڈ کی ریلی ہوگی جس میں وہ مہنگ کرے ہیں پرموشن اور بیک لوگ کو بھرنے کی اور دوسری طرف راشتریہین سنگ بچاؤ سنگھرش سمیٹی اپنا شکتی پر درشن کرے گی جنتر منتر پر گیارہ بجے سولہ اپریل کو تو آپ لوگ اکتریت ہو سکتے ہیں دھنیواد موسیقی